السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام لوگوں پر اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو واجب قرار دیا ہے اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ تمہارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے ہر مسلمان کو اپنی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے اور دین اسلام جیسا کامل اور مکمل دین چشم فلک نے نہیں دیکھا جس کے اندر عبادات اور معاملات سے لے کر کھانے پینے یہاں تک کی پیشاب و پاکھانا کے عذاب بھی موجود ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کھانے سے متعلق ایک اہم سنت بیان کریں گے اور وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہنا کس قدر خطرناک ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہنا یہ اس کے خطرناک نتائج کیا ہیں آج بہت سارے لوگ لاپروہی کرتے ہیں جانبوش کر کے بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کے کون سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں بغیر بسم اللہ کے کھانے والے پر تو آج کے درس کا موضوع ہے جانبوش کر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہنے کے خطرناک نتائج سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے سنان ترمیزی کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ بیان کرتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی شخص کھانا کھائے تو اسے کھانا کھانے سے پہلے کہنا چاہیے بسم اللہ اس کے بعد فرمایا اگر شروع میں بھول جائے اور کھانا شروع کر دے کھانا کھانے کے درمیان یاد آئے تو کہے بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی درمیان میں اگر یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں کہی ہے کھانے سے پہلے تو درمیان میں کہنا چاہیے بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی اور ایک روایت ہے سرن درمیزی ہی کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور اس مجلس میں چھے لوگ موجود تھے چھے لوگوں کی مجلس تھی اور سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے فجا عربی اسی دوران کی چھے صحابے اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عرابی آیا دیہاتی آیا بددو آیا فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ وہ بڑا بڑا دو لقمہ اس نے اٹھایا اور دو ہی لقمے میں سارا کھانا ختم کر دیا عرابی آیا بگئر بسم اللہ کہ اس نے کھانا شروع کیا اور دو ہی لقموں میں سارا کھانا ختم کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَوْسَمَّ لَكَفَاكُمْ اگر اس نے بسم اللہ کہی ہوتی کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ نہیں کہی اس کی وجہ سے کھانے کی برکت ختم ہو گئی اس نے کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ ہم سب کے لئے کافی ہوتا جیتے ہیں لوگ کھانا کھا رہے تھے لیکن بسم اللہ نہ کہنے سے ساری برکت ختم ہو گئی اس سرن ترمیزی کی ایک ہزار آٹھ سو اٹھاؤن نمبر کی روایت ہے دوسری روایت ابودعوت کی جس پہ کچھ کلام ہے لیکن محدثین نے شواہد کی بنا پر اسے حسن قرار دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالساً وَرَجْلٌ يَاكُلُ فَلَمْ يُسَمَّا فَلَمْ يُسَمَّا تو ایک شخص اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص کھانا کھا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے کوئی باقی نہ رہا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور اس نے بسم اللہ نہیں کہی حدیث اس طرح ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور اس نے بسم اللہ کھانے سے پہلے نہیں کہی تو اس کے کھانے میں سے صرف ایک ہی لقمہ باقی تھا کتنا باقی تھا ایک لقمہ کھانا کھا رہا تھا کھا رہا تھا اس نے بسم اللہ نہیں کہی اور ایک لقمہ باقی رہ گیا فَلَمَّا رَفْعَ اِلَا فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ایک لقمہ جب باقی رہ گیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ کھانے سے پہلے نہیں کہی ہے تو اس نے کہا بسم اللہ اولہو آخر ہو اس میں اولہو آخر ہو اولہو آخر ہو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا مازال الشیطان یاکل اماؤہ یہ بندہ جس نے بے گیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تھا کھانا کھانے کے دوران شیطان شریک ہو گیا تھا اس کے شارع شیطان بھی کھانا کھانے لگا تھا لیکن جب اس نے بسم اللہ کہہ دیا تو شیطان نے کہہ کر دیا واپس لوٹا دیا تو براہ حدیث کے اندر بعض علماء نے کہا ہے مہدیسی نے یہ حسن ہے یہ روایت تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ کیا جائے تو کھانا کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اس حدیث سے چند ماتیں معلوم ہوئی پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ واجب ہے مہدیسی نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکی کہا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو چاہیے کہ بسم اللہ کہے امرکہ سے گھائے اس لئے کھانا کھانے سے پہلے جان بوچھ کر بسم اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے بسم اللہ ہی کہنا ہے بسم اللہ رحمان الرحمن نے کہنا ہے بسم اللہ کہنا چاہیے دوسری چیزے معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول گیا درمیان میں یاد آیا تو اس کو بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی کہہ دینا چاہیے اس سے وہ جو اس سے غلطی ہوئی اس کا کفارہ ہو جائے گا بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور ضائع سے باتیں دب شیطان شریک ہو جائے گا تو برکت ہی نہیں رہے گی آپ نے حدیث سنی کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت ختم ہو گئی اور ایک بات یہ معلوم ہے کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت چلی جاتی ہے یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کیونکہ شیطان جب شریک ہو جاتا ہے نا تو کھانے کی برکت ختم کر دیتا ہے اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ اسے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کسی شخص کو کہ وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس سے سمجھا دینا چاہیے بتا دینا چاہیے جیسے کہ وہ آرابی آیا اور اس نے بے گئر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا کھانا ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر اس نے بسم اللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ کھانا سب کے لئے کافی ہو جاتا تو آج کے درس خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کے لئے کریں بسم اللہ میں بڑی برکت ہے ورنہ آپ کتنا بھی کماتے رہو گے کھانے کی برکت ختم ہو جائے گی تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا برکت کی دو صورتیں ہوتے ہیں ایک تو ظاہری برکت کہ کھانا کم ہو جائے گا اور دوسری باطنی برکت یہ کہ آدمی کھائے لیکن اس کے اندر کچھ فائدہ نہ ہو اس کو ملے کھانا تو بہت کھا رہا ہے لیکن جسم کو طاقت نہیں ملنی جسمیں انرجی نہیں پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ مہت رصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن